یہ اچھا ہوا منیسٹر صاحب کو تو بتا نہیں تھا وزیراللہ صاحب نے کہہ دیا کہ رپورٹ میرے سامنے آگئی اس رپورٹ پر وہ عمل درامت کریں گے اس نے کہاں تک رپورٹ آن چکا نہیں ہے ہاں نا وزیراللہ صاحب کے پاس آ چکا ہے آپ کو بتا نہیں تھا جناب سکر میں شکریہ ادا کروں گا اس کے علاوہ چونکہ وزیراللہ صاحب اپوزیشن کو تو وقت وانی دیتے ہوسی میں ہم اس کو اپنی گزارشات پیش کر سکتے جناب وزیراللہ صاحب ایسا ہے کہ ہم نے بارہا اس فلور پر اپوزیشن نے شکایت کی ہے بالخصوص کوئی ٹک کے جو سریاب کے ہم ایم پی ایز ہیں ہم تین ایم پی ای ہے ہم نے بارہا اس پر شکایت کی شاید ہمارے شہر کے بھی کہ یہاں پر کوئی ٹک پیکیج کے عوالے سے کام ہو رہا ہے کافی عرصہ سے ہو رہا ہے کوئی تین چار سال سے ہو رہا ہے پرانے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے اب مسئبت یہ ہے کہ میرے حلقے میں ملک صاحب کے حلقے میں کام ہو رہا ہے کام جاری ہے جس کا ہم نے اس وقت پروپوزل دی تھی اس وقت آج کوئی ان الیکٹڈ لوگ جو نہ کونسلر ہے نہ وہ ایم پی اے ہے نہ ایم اینے ہے نہ کوئی سرکاری ادیدار ہے وہ جا کر کے اپنا بورڈ لگا رہا ہے کیوں لگا ہے ان کو کیا اختیار ہے اس سے لائن آڈر کی سچویشن خراب ہوگی آج میں ذمہ دار کی ایسی ایس سے اس فلورٹ سے کہہ رہا ہوں جناب وزیر علیہ صاحب اگر کچھ ہوا یہاں پر ہماری پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی بی این پی جمعیت علماء اسلام یہ پارٹیاں ہیں ہم نے یہاں ووٹ حاصل کیے اور ہمارے حلقوں میں وہ لوگ آئے جن کا اس حلقے سے تعلق نہیں ہے نہ وہ الیکٹڈ ہے نہ وہ کونسلر ہے صاحب آپ بات کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں نہیں میں کوئی عوامی نویت کا مسئلہ اس حوالے سے میں نے کمیشنر صاحب سے بھی بات کی ہے وہ پی ٹی اے کوئی ترکا ان کو میں نے نام لکھ کر دیا ہے کہ یہ بندے کیوں مداخلت کر رہے ہیں ان کا کیا تعلق ہے میں الکی کا ایم پی اے ہوں جب میں وہاں نہیں جاتا ہوں اس حوالے سے مداخلت نہیں کرتا ہوں سرکاری افسران پر دباؤ نہیں ڈالتا ہوں وہ کون ہوتا ہے جو بالکل اس کا تعلق ہی نہیں ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں حضی اللہ صاحب سے کہ اس کی ایشو کو اٹھا رہے ہیں اس کو سیریس اٹھا ہے جو کام ہے وہ کام جاری رہے ہیں ہم بھی خوش ہے کہ وہاں پر ڈیولیپمنٹ کا کام ہو جائے ہمارے الکوں میں اس کو اتنا سادہ نہ لیا جائے جناب سپیکر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں زیر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں دو منٹ آپ میری بات سنیں اس پر آنے والے دنوں میں قرارداد بھی آ رہے ہیں نہیں جناب سپیکر میں اپنے ہلکی کی بات کرتا ہوں آج میرا ہلکہ ایسٹن بائی پاس پورا دن وہ لوگوں نے اتجاد کے طور پر بند کیا تھا تو میں قرارداد کی بیچ میں ہم بات کر لیں نہیں جناب سپیکر صاحب چونکہ عوامی اہمیت کی حامل وہ مسئلہ ہے دیکھیں کوئٹہ میں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے تو اب ہم نہ بولیں ہمیں یہاں کس لیے بیجا گیا ہے اب آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں جناب سپیکر صاحب ریالی ہے یا سیریس ایشو ہے میں اس سے سیریس ایشو کوئی ہو نہیں سکتا میں صرف آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ قرارداد کے بیچ میں تکاریر کا جو وقت ہے اس میں آپ بے شک بات کر لیں اس سے پہلے جو آپ کی وہ تیریک الٹیوہ نمبر دو ہے اس کو ہم لوگ وہ کرتے ہیں اس کے بعد بے شک پھر آپ بات کر لیں